السلام علیکم میں مجھا روح احمد خان ریڈ ایپی پوڈیشن کی طرف سے مجھے آپ کے دو سے تین منٹ چاہیئے تھے ایک میسیج پہ بات کرنی تھی بطلا میں نے بہت سوچل میڈیا پہ اس کو دیکھا بارل ہوتے ہوئے کہ کسی نے تین دن پہلے پوس کیا بہتہ کسی مہان انسان نے تین دن پہلے پوس کیا بہتہ اللہ سے خوشی رکھے کہ مرد پہ ایک دفعہ گزری تو وہ مر ہی گیا مرد پہ عزل سے ظلم ہو رہا تھا دھوکہ مر رہا تھا دانش میرے پاس تمہوں والے تو کہہ رہا ہی ہے تھا کہ بالکلا میں ٹھیک کہا کہ عورت پہ عزل سے ظلم ہو رہا تھا وہ مرد پہ ایک دفعہ گزرا تو وہ مرہی گیا ایکچول بات یہ ہے کہ زندگی میں مرد چار رشتے سے ہوتے نہیں سے بہت محبت کرتا ہے پہتہ تو ہر رشتہ لائی کی حصہ تو قابل اعترام ہے لیکن چار رشتے سے ہوتے نہیں سے وہ بہت محبت کرتا ہے مطلب وہ اس کا سب کچھ ہوتے ہیں کل کائنات ہوتے ہیں پہلا اس کی ماں جو اس کی جنت ہوتی ہے جو اس کی کل کائنات ہوتی ہے جس وہ بہت پیار کرتا ہے وہ ایک الگ بات ہے شاید کہہ نہیں پاتا ہو لیکن یقین جانی ہے اور ہوتا ہے اس کے دن اور وہ بھی عورت نہیں ہے دوسرا وہ رشتہ جسے وہ بہن گیتا ہے اور جس سے وہ لڑتا ہے جھگڑتا ہے لیکن جب وہ شادی ہوگی چلی جاتی ہے نا تو وہ اس میں خھالی پانسہ آجاتا ہے اگر اس کے ساتھ کچھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے مکمین ہو رہا ہوتا ہے لیکن اگر اس کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کٹ جاتا ہے وہ اتنا بے بس ہو جاتا ہے وہ بہت کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن ظہرت کی وجہ سے نا کہ میری بہن گھر خرامنا ہو جائے وہ کچھ کر نہیں پاتا اور اگر اس کو نصیب سے اچھاani مل جائے تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کا بس نہ چلے کہ وہ دنیا کے ساری نعمت اس کو دے دے تیسرا اس کا وہ رشتہ جو اس کا ہم سفر ہوتا ہے ہم ساتھ ہوتا ہے ہم زندگی ہوتا ہے اس کی وائد اس کی زوجہ اس کی بیوی جس سے وہ یہ توقعات رکھتا ہے کہ میں لاکھ برا سہی میں لاکھ بغیرہ سہی اللہ نے جو مجھے سوجہ دیئے وہ بہت لائی تیزت ہے وہ بہت بہرت مند ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی تو نسل ہے وہ ہنڈرڈ میں سے نائنٹی پرسنٹ اس کی بیوی پہ جائے بس دس پرسنٹ جو اس کی اچھائیہ ہوتی ہے نا مرد کی وہ یہ چاہتا ہے کہ میری دس پرسنٹ کے اچھائیہ ہیں میرے اولاد کو ملے بیٹی ہو یا بیٹا ہو لیکن میری بیوی کی جو ہنڈرڈ پرسنٹ کے اچھائیہ ہیں وہ میری اولاد کو میری نسل کو کیونکہ اس کی نسل اس عورت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے تو جب کوئی اس پہ املی اٹھاتا ہے نا یا وہ کچھ غلط کر جاتی ہے تو مرتا نہیں ہے دوست مر جاتا ہے وہ موت مرتا ہے کیا کہ موت تو پھر بھی ایک بار آتی ہے وہ ہر بار مرتا ہے ہلپل مرتا ہے تو اس لیے سہ نہیں پاتا وہ مر جاتا ہے چوتھا رشتہ ہوتی ہے اس کی بیٹی جو بی عورت ہی ہوتی ہے چوتھ کی عزت ہوتی ہے چوتھ کی زندگی جنر کا تکڑا ہوتی ہے جس کے لیے وہ باہر جا کر کالی بھی سن سکتا ہے کھڑا بھی گھو سکتا ہے وہ ہر کام کر سکتا ہے ان چار رشتوں کے لیے اور ان چار رشتوں تھے حالی وہ ایک بھی توقعات رکھتا ہے وہ صرف ایسی ہوتی ہے کہ میری غیرت کو تم سمال کے رکھنا جب ان چار رشتوں پہ کوئی اگلی اٹھاتا ہے کسی ایک رشتے میں سیوئی کسی ایک رشتے میں بھی کوئی اگلی اٹھاتا ہے تو وہ برداشت نہیں کر پاتا دنیا اس کو بغیرت بولے برداشت کرتا ہے دنیا اس کو کمینا بولے برداشت کر لیتا ہے دنیا اس کو دھوکے باغت کہتے ہیں وہ برداشت کر لیتا ہے جھوٹا کہتے ہیں وہ برداشت کر لیتا ہے لیکن جب وہ ان چار رشتوں میں کسی ایک رشتے کو اس طرح سے دیکھتا ہے تو وہ بھر جاتا ہے یقین جانے وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے وہ اتنا پیار کرتا ہے وہ اتنا پیار کرتا ہے کہ اس کے لیے سب کچھ آپ ہے آپ یہ جو چار رشتے ہیں یہ بہت ضروری ہیں اس کے لیے تو پلیس یہ ماں سوچیں کہ ہم اگر کوئی غلط کریں گے تو ان کی غیرتیں جاتی ہیں اور یہ دنیا میں جا کے مو مارتے پرے یا کچھ بھی بولتے رہے ہیں تو یہ ان کو اجازت مل گئی ہے یہ مرد ہیں بعد مرد کی نہیں ہے بعد غیرت کی ہے اور آپ ان کی غیرت ہیں آپ یقین جانے ہیں آپ غیرت ہیں جب وہ بھار جاتا ہے اور وہ سارے برے کام کرتا ہے یا اچھے کام کرتا ہے یا محنت کرتا تو اسے مطمئن ہوتا وہ کہیں دل کے کسی دوشم ہے کہ وہ گھر پہ غیرت من بی بی ہے غیرت من ماں ہے غیرت من بہن ہے غیرت من بیٹی چھوڑ کر آیا تو یہ ماں سوچا کریں کہ مرد پہ گزری تو وہ مر گیا غورت پہ گزری تو وہ وازل سے برداشت کر رہی ہے بات نہیں غلط ہے حقیقین مانے آپ ہیں تو ہم ہیں ہم ہیں تو آپ ہیں آپ ہمارے لئے سب کچھ ہیں کیونکہ آپ ہماری عزت ہیں اور اللہ تعالیٰ عزت کو ایسی برقرار رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اور مجھے پلیز بتائیے گا کیا میری یہ سوچ صحیح ہے تینکیو اللہ آپس